لوگوں کی جان و مادر کو محفوظ بنایا جائے تو سیری نگر ہائی وے ہم نے رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیا ہے ہم نے دو ہزار رینجرز دو ہزار ایف سی اور دو ہزار دوسرے جو آرگنیزیشنز پولیس کی مختلف صوبوں سے چھ ہزار یہ ہے اور نو ہزار ہماری پولیس ہے پندرہ ہزار لوگوں کی ڈیوٹی امن و امان کے لیے لگائی ہے اچھی بات یہ ہے کہ جے یو آئی نے کل اپنا سٹیج واپس اپنی جگہ پہ لے گئے ہیں اور جے یو آئی کو آج تک کے جلسے کی اجازت ہے اگر انہوں نے کل کرنا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیری نگر ہائی وے کو کسی صورت میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گے تو ان کو کل کے لیے نئی درخواست دینی ہوگی مسلم لیگ نون نے سیری نگر ہائی وے کی درخواست دی جو ہم نے مسترد کر دی ہے پھر ان کا کہنا تھا کہ وہ جے یو آئی کی جگہ پہ کر لیں گے سو ابھی تک انہوں نے کوئی درخواست ہمیں نہیں دی اور جیسا میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جے یو آئی نے آج تک کی ان کی درخواست ہے اور ان کے سینٹر صاحب نے یقین دلایا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے تو ہم بھی پوری طرح ان سے تابن کریں گے نون لیگ نے پہلے تئیس کا پھر چوبیس تاریخ کا انہوں نے کہا پھر چوبیس پہ ابتدا لے گئے ہیں اٹھائیس پہ انہوں نے آمد یہاں جو اشتہارات دی ہیں لیکن فیزیکلی کوئی درخواست ان کی طرف سے ابھی تک محصول نہیں ہوئی جو ان کے مقامی لیڈروں نے دی تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی ہے کیونکہ ہائی کوٹ کی سختی سے ادایت ہے کہ سیری نگر ہائی وے کو اور دوسری بڑی ہائی وے کو ہر صورت میں کھلا رکھا جائے ہر صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کوٹس ہیں جو قابل اعترام کوٹس ہیں انہوں نے جو ہدایت دی ہیں ان پر ہم سختی سے عمل کریں اور ایچ نائن کا اتبار بزار دیا ہے ان کو وہاں پہ انہوں نے سٹیج لگا رہے ہیں بڑی خوشی سے وہ کریں ہمیں پوری ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے خیال ان کا یہ ہے کیونکہ اگر یہ اٹھائیس کو تحریک پیش ہو رہی ہے ادم اعتماد کی تو وہ دن تو کونٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اٹھائیس اور ساتھ تین یا چار تحریک کو ادم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی اپوزیشن کے تمام ممبروں کو فل پروٹیکشن دیں گے ہر صورت میں کسی کو یہ گلہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم پیبلز پارٹی تو نہ ان کا استقبال کر رہی ہے اور نہ کسی ریلی میں شامل ہے سو باقی جو ممبر ہیں اپوزیشن کے انہوں نے لانے ہیں اور وہ اسلام آباد کے فائیو سٹار ہوتل میں منعرف لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں لیکن ہمارے ذمہیں جو قابل اعترامدلیہ نے حکم دیا ہے ہم اسے سر آنکھوں پر اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ عمران خان فتحیاب ہوگا اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو اتحادی بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ایک ناظم جو مین بات ہے اہم کہ جو ناظم وہی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے آئی جی سندھ کو بھی فون پہ بات کی ہے پی این آئی ایل پہ اس کا نام ہے وہ آئیں گے ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے پروٹیکشن آرڈر پاکستان کے اندر ہوتا ہے آپ اس پارٹی کا اندازہ لگائیں کہ قاتلوں کو بھی مفرور قاتلوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دوبئی سے لارہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور سات دن اہم ہیں اٹھائیس سے لے کے چار تاریخ تک پاکستان کی سیاست میں ایک ہماگیر ساری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہے انشاءاللہ دالہ کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ چوبیس گھنٹے کھلی ہے چوبیس گھنٹے لاؤ این آرڈر پر ہماری نظر ہے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ان کے راستوں کو کلیر رکھیں گے کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں لیں گے یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لیں اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ اگر کسی نے قانون کو امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا ورنہ ہمارے لئے وہ قابل اترام ہے اور ان کو پورا ان کا خیال رکھا جائے گا ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جام عبدالکریم کو ہم پکڑیں گے اور آج چار بجے میڈنگ بھی ہے ای سی ال کی اس میں بھی اس کا نام ڈالیں گے اور پکڑ کے اس کو سندھ پولیس کے آئی جی کو میں نے کہہ دیا ہے اور آج چھٹی ہے اس کا انٹر پول میں بھی نام ڈالیں گے تاکہ وہ جہاں بھی ہو ہم نے اس میں کتاہی برتی ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تو کیس نہیں بھیجنا تھا کہ اس کو انٹر پول میں ڈالا جائے آج کے اس کا نام انٹر پول میں کیسے ڈالا جائے لیکن اس کی آمد پر جہاں ہم عبدالکریم کو گرفتار کریں گے اور لاسٹ لی یہ بڑا اہم اس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اور پاکستان کی اس سیاسی تقدوں میں اور جد و جہد میں اہم دن ہے اس لئے سب لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے او آئی سی کی کانفرنس جس طرح کامیاب ہوئی ہے میں پاک فوج کو حساس اداروں کو ایف سی کو رینجرز کو اسلام آباد کو کی انتظامیہ کو اسلام آباد پولیس کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں ابھی میں شیئر دیں کر سکتا کہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا کیا تھا ادم اعتماد کی تحریک گدر جائے تو میں اس پر آپ کو بڑی ایکسکلوسیف خبر دوں گا کہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کس طرح آئی سی کی کانفرنس ملک دشمن اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے جو تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہوئی جو فلسطین اور کشمیر اور افغانستان جس کے مین ایشو تھے اور اس کو ملک پاکستان دشمن طاقتیں ناکام بنانا چاہتی تھی اور ایک میں بات واضح کر دوں ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی لیکن وزارت داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وزید آزم اور کابینہ کی منظوری کے تحت وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے اللہ کرے وہ وقت نہ آئے اور امید ہے کہ نہیں آئے گا لیکن اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں اور کوئی ملک دشمن بھی شرارت کر سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مچیور ہونے کا ثبوت دیں اپنے مخالفین کو بھی وہ راستے دیں جو راستے اگر کراس ہو رہے اور ٹکراہوں سے گریز کیا جائے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ٹکراہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میں ہم سپریم کورٹ کو بھی ہم نے ریپورٹ سمیٹ کی ہے آج سمیٹ کر دی ہے اور ہم ہر روز کل بھی ہم پولیس لائن سے وہاں سے ایچ نائن سے آپ کو تکلیف دیں گے روزونا کی بنیاد پر چوبیس گھنٹے بزارت داخلہ کھلی ہے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی جگہ امن و امان کا مسئلہ نہ پیدا ہو نام لے کر ہمارے کندوں پہ ڈال دی ہے ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ سات دن جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے گزریں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھکتیں گے پھر یہ جو ایچکنیں لیے پھٹتے ہیں یہ نیکروں میں بدلیں گی اور اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو امران خان کامیاب ہوں گے اور ستائیس تاریخ کو پریڈ گرونڈ میں ایک دن کی اجازت دی ہے پی ٹی آئی کو اور وہ عوام کا سمندر ہوگا جس سے وزیراعظم امران خان خطاب کریں گے میرے پانچ منٹ پوچ سو میں نے کبھی آپ سے بات نہیں چھپائی جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے میں وزیراعظم صاحب کو بھی بتا رہا ہوں آج بھی دو بجے میٹنگ روز سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں ابھی تک تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سرینگر روڈ سے انہوں نے اپنا سٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی پارکنگ والی سائٹ پہ گوڈ اناف ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن آج دن تک کی ان کی اجازت ہے وہ کل اور درخواست دے سکتے ہیں ہمیں کوئی اطراز دے سکتے ہیں دیکھیں اس کا نام عمران خان ہے لگ بتا جائے گا یہ بے وقوف ہیں عمران خان کو آج انہوں نے مقبولیت کی اس میراج پہ بتا دیا ہے میں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا لیکن میں نے تو خان صاحب کو کہا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ شیخ رشید کی دیکھیں کل یہ نا پی ٹی آئی کہے کہ یہ شیخ رشید کیا باتیں کہا رہا ہے یہ میری رائے ہے میں نے ان کو رائے دی تھی گوردن راج کی سندھ میں انہوں نے مسترد کر دی میں نے وزیراعظم کو امرجنسی کی رائے دی تھی انہوں نے مسترد کر دی یہ رائے میری ہے کہ ہم ایک اچھا غریب پرور اور غریب کا بجٹ دینے کے بعد جو مقبولیت اس وقت امران خان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہے یہ ایک صحیح وقت ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ میری رائے ہے امران خان مسترد کر دے تو وہ لیڈر ہے اللہ آپ کا بلا کرے اندر ہونا چاہیے پوری بار سیکیورٹی ہوگی کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کے سوال کرنے کا شکریہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ممبر آ سکتے ہیں ویسے بھی میریٹ سے چند لوگوں کو انہوں نے لانا ہے باقی تو ان کے اپنے پاس ہیں اور مجھے امید ہے وہ بھی اپنے فیصلے پر غور کریں گے آپ کا ایک سوال ہو گیا جی اتادیوں کے ساتھ بھی باتچیت ہو رہی ہے اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے بھی باتچیت ہو رہی ہے اور اس کی ایک سپیشل ٹیم ہے جو کہ یہ باتچیت کریں میں انشاءاللہ راول پنڈی کی ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہمارے ساتھ ہمارا ہلکا جو ہے راول پنڈی آلا وہ وفاداریوں کو پسند کرتا ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو شاہے کمران میں ہو پنڈی شہر میں آپ سارے لوگ میڈیا دیکھیں گے کہ پنڈی شہر کی ریلی جو ہوگی جسے میں خود لیڈ کروں گا یہ پاکستان میں جہاں اور بڑی جی بی سے اور بڑی ریلی آ رہی ہیں سب سے بڑی ریلی ہوگی کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ وفاداری کو دیکھتا ہے وہ غداری کو نہیں دیکھتا نہ مانتا ہے دیکھیں یہ پہلی برتبہ ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے سرنڈر ہی نہیں کیا اس نے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے یہ کورٹ میں میں لاگ ریجوئیٹ ہوں وہ آ کے سرنڈر کرے تو پھر ہو ابھی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے جی ائرپورٹ سے بعد میں جو کورٹ ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور ای سی ایل پہ بھی آج ڈالیں گے اس کو اور انٹرپورٹ پہ بھی کل اس کا نام بھیجیں گے کیونکہ ہوم ڈیپارٹمنٹ سندھ نے تو اس کا نام بھیجنا نہیں کیونکہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے جی کیا فرمایا آپ نے مجھے نہیں معلوم میں آپ کو پتا سیدھی سادھی سی سیاست کرتا ہوں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام ہے عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ کمرانی میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ستائیس تاریخ کو راول پنڈی سے میں انیس سو ستتر میں اس وقت میں بہت مقبول تھا اور نوجوان تھا حل کے لیے سب سے بڑی ریلی لیا تھا انیس سو ستتر سے بڑی ریلی لے کے آوں انشاءال جی سر دھرنا اگر دے دیا تو پھر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ لا اور آرڈر منٹین کریں ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایڈوائز پر کام کریں گے ہم ہائی کورٹ کیونکہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ نے براہ راست میرا نام بھی اس میں شامل کیا ورنہ ساری زندگی میں نے ہائی کورٹ کا اعترامی کیا اور سپریم کورٹ کا لیکن انہوں نے میرا نام اور ہماری منسٹری کو کہا اور اسلام آباد انتظامیہ کو کہا اگر کسی نے دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے جی بیٹے میں امرجنسی کی بات نہیں کی میں نے کہا ہے کہ جو طریقہ قانون میں کہ جو انتظامیہ ہے وہ انٹیریر منسٹری کو لکھتی ہے کہ فعوی طلب کی جائے انٹیریر منسٹری جو ہے وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر سے اپرویل لکھتی ہے پھر ٹو فورٹی فائیو کے تحت فعوی طلب کرنی پڑتی ہے اور امیدہ ضرورت نہیں آئے گی اگر ضرورت آئی تو وہ خود ہی آ جائیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عظمت پاکستان کی سانمیت پاکستان کے وقار پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی لوگوں کی زندگی کی ذمہ دار ہے ہم نے مزاقی بنا لی ہے جو اٹھتا ہے اور میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو فوج کے خلاف یہ ایمیل پہ بکواس کر رہے ہیں جو ایسی بکواس کر رہے ہیں ابھی اٹھایا ان ناموں کو تو یہاں پہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا سو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بکواس اور غلازت کی ایمیلے کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں ابھی میں کروں گا تو یہ بات ذرا آپ کو پتا ہے بڑا میرے پہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ذمہ داری سے بات کرنی ہے ورنہ اگر میں ذرا سا بھی نکتہ نیچے اوپر ہو گیا دعا دغا بن جائے گی اور وفا جفا بن جائے گی وہ کیا کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دی ہے یس آتا ہوں لاس تری قویسٹن میرے دس منٹ پورے ہو رہے ہیں ذمہ داران کے درمیان جو بریج کا جزار ہے وہ آپ کو بھی سٹر کو رسولوں پر ادا کر رہے ہیں وہ جو ذمہ داران کے ساتھ بریج ہے دیکھیں مجھے میں ذمہ داران اور ان کے ساتھ میرے تعلقات ساری زندگی اچھے رہے ہیں سکول کالج لائف سے اچھے رہے ہیں آج بھی اچھے ہیں لیکن یہ میری قوم کی اور قوم کے سامنے اور میرے علاقے کی کمیٹمنٹ ہے کہ میں عمران قان کے ساتھ کھڑا ہوں سو میں اب اسلام لکھ کر نہیں دے سکتا اور میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دل میں خبروں کا ایک سمندر ہے میرے پاس خبروں کا ایک سمندر ہے اور امتحان کے وقت میں بڑا آدمی وہ ہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کھڑا ہو اور نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے جو امتحان کے وقت اپنی پارٹی اپنے دوست اور اپنے گروپوں کے ساتھ کھڑا ہو میں دس لاکھ تو نہیں رہا سکتا میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پنڈی سے دس لاکھ لوگ لے آنگا نہ میں کوئی ولی ہوں نہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور یہ میری پندرمی منسٹری ہے اس کے باوجود شہر کی فضاء امران خان کے حق میں بدل چکی ہے مجھے وہ میند کرنی نہیں پڑ رہی جو میرا تصور تھا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ میند نہیں کرنی پڑ رہی ہمارے لیے بسوں کا پرابلم ہے ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے لوگ خود آنا جاتے ہیں اگر ضرورت پیش آئی تو ہم صبح پیدل نکل پڑیں گے لالویلی سے دیکھیں لندن والوں کے نصیب میں تو لندن والے خواب دیکھتے رہیں میں خواتین کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا میں نے کبھی ان کا نہ نام لیا ہے نہ لوں گا باقی اگر یہی شباز شریف ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تو فوج کے اور باجوا کے اعترام میں مرے جا رہے ہیں آپ سارے صحافی ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا لندن سے بیٹھ کے کہا کیا گجران والا میں خطاب کہاں گیا ان کا بیانیہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو ووٹ تکے سیر بگ گیا ہے ووٹ آڑت کی دکان پہ بگ گیا ہے جمہوریت کو انہوں نے رسوا کر دیا ہے بکنے اور بکنے والوں کو جو منرف ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ سر اٹھا کے چل سکے پیسہ کس کام کیا کیا نواز شریف کے کام آ رہا ہے کیا آصف زرداری کے کام آ رہا ہے کیا شباز شریف کے کام آ رہا ہے نہیں آ رہا اور یہ سارے زندگی میرے سمیت یہ سارے زندگی کے آخری پانچ اوور کے میچ کھیل رہے ہیں میرے سمیت اس کے باوجود اگر ہم دولت پہ مرے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ادایت دیں تینکیو ویری مجھ خان صاحب کا لانسٹ قویسن پچھلی دفعہ بھی نہیں لانسٹ قویسن جائے نا ہوگئے جی خان صاحب میرا خیال ہے اپوزیشن نے ہمیں چار سال دے دیئے ورنہ ہم دس مہینے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پورا ٹائم نہیں لگایا لیکن ہم نے یہ چار سال اس اپوزیشن کی ناہلی کے بعد دوبارہ ہمارا سکوپ بن گیا ہے آنے کا آئندہ الیکشن میں میں پاگل نہیں جو کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ایک اچھا بجٹ دے کے ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہئے کیونکہ مجھے حالات بہتر دکھائی دیتے اس سے پہلے یہ نہیں تھے جب ان اپوزیشن کے تین شیروں کو دیکھتے ہیں میں وہ نام نہیں لینا چاہتا جو خان صاحب لیتے ہیں جب اپوزیشن کے ان تین شیروں کو پاکستان کی قوم دیکھتی ہے وہ چینل بدل دیتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان چار یا تین تین ہو یا چار ہو اللہ سبحانتہ اللہ اس کو فتح دے گا ہر قسم کی رپورٹ میرے پاس ہیں آپ نے لینی ہے فاقی وزیر داقلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ کے بعد میں نے الیکشن کا وزیر آزم کو مشورہ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہے دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرنگر ہائیوے پر آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے آئی کورٹ کی دائیت ہے کہ سرنگر ہائیوے کو ہر صورت کھلا رکھا جوا ہے ایچ نائن میں جلسہ کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر جلسہ کریں امید ہے کہ فوج طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اے جانوں شیخ شوید یہ کہہ رہے ہیں